صرف چار دن کے استعمال سے گنج پر بال اگانے والا سنیاسی طبقہ دیس پریم مینڈک والا ہے الحمدللہ اتنا مجربائل ہے کہ صرف چار دن لگائیں گے تو گنج پر بال اگنے لگ جائیں گے اس کے علاوہ یہ گنج پن کے علاوہ یہ بال گر رہے ہیں بالوں کی کمزوری ہو گئی ہے بال پتلے ہو گئے ہیں بالوں کی گروت نہیں ہو رہی یہ بالچر کا مسئلہ ہے جسے اہلی پیشیہ بھی کہتے ہیں بالچر کا مسئلہ ہے یا گنج پن ہے خواہ کسی بھی وجہ سے گنج پن ہو گیا ہے انشاءاللہ صرف چار دن میں گنج پر بال آ جائیں گے تو نسکہ آج میں مکمل نسکہ دوبارہ شیئر کر رہا ہوں نسکہ نوٹ کریں آپ نے لینے زرد رنگ کا پانی والا مینڈک جس کا رنگ زرد ہو یا سبز ہو مینڈک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک چھوٹی مینڈکی ہوتی ہے جو گرو میں پائی جاتی ہے آپ نے وہ نہیں لینی آپ نے لینے بڑا مینڈک جو پانی میں پائی جاتا ہے زرد رنگ کا یا سبز رنگ کا وہ لمبی لمبی چلانگ لگاتا ہے یہ اس کی پہچان ہے تو آپ نے ایک یا دو عدد مینڈک لے لینے ان کی پیڑچا کر کے ان کی انتریاں نکال کے پہنک دیں اور انتریاں پہنکنے کے بعد اس کو انگاروں پہ یا کوئلوں پہ رکھ کے جلا لیں اس کو پھرکل کوئلہ کر لیں پھر اس کا پوٹر بنا لیں اس کا پوٹر جو ہے وہ کم سے کم پچاس گرام ہونا چاہیے راک جو مینڈک کی جلیوی راک ہوگی وہ پچاس گرام ہونے چاہیے تو میں کمپلیٹ نوز کا شیئر کروں گا اس کو نوٹ کر لیں آپ نے پچاس گرام مینڈک کی راک لینی ہے آپ نے پچاس گرام جو ہے سیکہ کائی کا پوٹر لینے سیکہ کائی پنسار سے لینے اس کو پوٹر کر لیں آپ نے پچاس گرام پوست ریٹا ریٹے کی پوست جو ہے ہے اس کو پوڑر کر لیں وہ آپ نے لینی ہے اور اس میں آپ نے پچاس گرام لینی ہے آملہ آملہ فل کرل کے وہ پوڑر کیا ہوا آملے کا پوڑر لے لیں سیکہ کائی اوست ریٹا اور آملہ پچاس پچاس گرام اور پچاس گرام ہی مینڈک کی راک اس کے علاوہ آپ نے اس میں پچیس گرام میتھی دانا اور پچیس گرام آپ کلونجی مکس کرنے گا ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب باری آتی ہے تیلوں کی جس تیل میں ڈال کے ان کو پکانا ہے وہ تیل نوٹ کر لیں آپ نے 1500 ملیٹر آپ نے سرسون کا تیل، 1500 ملیٹر آپ نے لے نا ہے تلوں کا تیل ڈیڑھ سو ملی لیٹر آپ نے لینا ہے آملے کا تیل اور ڈیڑھ سو ملی لیٹر آپ نے لینا ہے کسٹر آئیل یعنی کہ ارنڈی کا تیل اور ڈیڑھ سو ایم ایل ہی آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے ٹھیک ہے یہ مکمل تیل آپ لے کے ان کو اس میں کسی برتر میں ڈالیں کسی کڑائی میں یا کسی لوئے کے برتر میں اس میں ڈال لیں اور جو چاروں چیزیں مینڈ کی راک اور سیکہ کا ہی آملہ اور کیا نام ہے اس کا پوسٹ ریٹھا اور میتھی دانا کلونجی تو یہ کی جس وفوف تھا اس کو بھی اسی آئیل میں ڈال لیں اور ان آئیل کو مکس کر کے اس میں یہ چیزیں ڈال کے اس کو پکائیں اس کو اتنا پکائیں کہ کم از کم یہ چار گھنٹے چار گھنٹے ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے اس میں تمام احزار جب جل جائیں گے اس کو چان لیں اس کو بلکل چان کے اس کو نکال لیں جو کچھ رہا ہوگا اس کو پھینک رہیں جو تیل آپ کے پاس خاص تیل ہوگا اب اس کے اندر آپ نے کڑوا تیل ڈالنا ہے جس کو تارہ میرا کا تیل بھی کہتے ہیں اس کو اسو کا تیل بھی کہتے ہیں تو آپ نے وہ لینا ہے ڈیڑھ سو ایمل ڈیڑھ سو لیٹر وہ بھی لی لینا بعد میں لیکن وہ پہلے نہیں ڈالنا نہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا وہ بعد میں لینا ہے پھر آپ نے اس میں مکس کر کے تارہ میرا کے تیل کو آپ نے اس میں تقیباً سو گرام کچھا سرما کھرن کر کے ڈال دینا ہے اس کو پکا لیں اس کو اتنا پکائیں کہ وہ یک جاں ہو جائے سرما اس میں مکس ہو جائے یہ مکمل ریمیڈی تیار ہے الحمدللہ اتنا مجرب ہے میں الحمدللہ جھوٹے پہ لانت بیشتا ہوں میں نے آپ کو وہ نسخہ دے دیا ہے جو مکمل نسخہ ہے اگر پھر بھی آپ نہیں بنا سکتے تو پھر یہ آپ لوگ کی بدگسمتی ہے تو پھر آپ یہ تیار شدہ ہم سے منگوالیں ہمارے پاس الحمدللہ یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہم تیار کرتے ہیں ہم نے ڈائی سو تین سو بندے کو ایک دن میں بیجنا ہوتا ہے اس سے تجاوز کر جاتا ہے ہم یہ اتنا پیک نہیں کر سکتے جتنا ہمارے ہرڈر ہوتے ہیں تو کوشش کریں یہ جو میں نے طریقہ بتا دیا ہے اسی طریقے سے بنائیں اور اپنے بھائی کو دعائیں دیں یہ اتنا مجرب ہے کہ الحمدللہ صرف چار دن کے لگانے سے سر کے اوپر آپ کو چھوٹے 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 بال محسوس ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سر پہ واقعی بال آ گئے ہیں دوسرے نمبر پہ اکیز اور بتانے جا رہا ہوں میں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ نے اچار کا پرانا تیل جو کم سے کم دو سر پرانا اچار ہو اس کا تیل بھی آپ نے اس میں مکس کرنا ہے وہ جتنی کوئنٹی میں آپ مکس کر دیں تو اس کا اثر بڑھ جائے گا اب دوسری چیزیں ایک اور بتاتا ہوں میں کہ یہ آپ لوگ شہر یہ سمجھیں کہ یہ آپ دو دن تین دن لگائیں گے تو آپ کو اس کا ریزارٹ آ جائے گا چار دن میں اس کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کے ساتھ کیمیکل یا شیمپو یا سوپ سر پہ لگائیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا تیسرے نمبر پہ آپ اگر سر پہ کپڑا نہیں رکڑیں گے ڈرما رولر نہیں رکڑیں گے تب ہی اس کا اثر نہیں ہوگا میں اگلی ویڈیو میں یہ مکمل اس کے استعمال کی ہدایات پریز اور مکمل طریقہ کار آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں میں آپ لوگ کی محبت کے لیے آپ لوگ کی خدمت کے لیے آپ لوگ کے علاج کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں تو مجھے بھی کوئی فائدہ دیا کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کہاں کہاں سے ہیں میری ویڈیوز کو کون کون دیکھتا ہے اپنا نام اور شیئر کا نام کمنٹ میں لکھ دیں جزاک اللہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ